بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سمین مصر کا ایک امیر بزنسمن تھا اس کی عمر پچاس سال کے لگ بگ تھی کہ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے کاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کرایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کو کہا یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چاند دن کے مہمان ہو کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے اس شخص نے عورت سے پوچھا تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی زد کر رہے تھے چونکہ میرا شہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس لیے میں نے بچوں کی زد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی بزنس مین کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے اس نے سوچا میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے اس سے اچھا اور کیا اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور قصائی سے کہا اس عورت کو پہچان لو یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روز مرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے کاہرہ میں موجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کر آئے ڈاکٹر نے بتایا کہ ریپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چپ کپ کروائیں وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کر آئے ریپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سیرے سے تھی ہی نہیں ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقے ہر بلاؤں کو ٹالتے ہیں اسے شیئر کرنا آپ کے لیے صدقے جاریہ بھی بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین نے سامنے میڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں انٹرسٹر سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبب